اللہ کے وہ ولی جو تقریباً لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب اسے دیکھتے تو ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہوتا تھا ان کی تصویر بناتا تو وہ خالی ہوتی تھی ہر بے اولاد کے لئے یہ ایک بہتی نہایت اہم دربار ہے یہاں پر بے اولاد خواتین مٹیاں بھرتی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے اور ساتھی بابا کی دربار میں ایک جھولا بھی رکھا گیا ہے جس کو خواتین جھولاتی ہیں اور اپنی مرادیں پوری کرتی ہیں بابا صبح صادق رحمت اللہ علیہ کی دربار پر آئیں اور اپنے ایمان کے ساتھ دل کے ساتھ دعا مانگیں تو آپ کی دعا ضرور بل ضرور قبول ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں آئے تمام دوستوں کو بہت ہی سپیشل ویلوگ دکھانے جا رہے ہیں یہ بلوگ آپ دوستوں کے لئے بہت اہم ہے اسی لئے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ واج کریں آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں ہمیں کامنٹس کریں نئے آنے والے دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی والے بٹن پر کلک کر کے ہمارے ساتھ جویل ہو جائے تو آج آپ دوستوں کو زیارت کرواتے ہیں دربار حضرت پیر بابا صبح صادق رحمت اللہ علیہ کی ہم جلہ رحیمی آرخان کے علاقے تحصیل صادق آباد کے مرکزی شہر سنجرپور میں موجود ہیں جو کہ کلپ روڈ این فائیو کے ساتھ لگتا ہے تو وہاں پہ یہ دربار حضرت پیر بابا صبح صادق رحمت اللہ علیہ کی موجود ہے بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں جہاں پہ ہزاروں مریدین آتے ہیں عرص مبارک ہوتا ہے تو آپ دوستوں کو دربار مبارک کی مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو روزہ مبارک کا دیدار بھی کروائیں گے تو پھر ایک بار آپ دوستوں سے یہی عزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی والے بٹن پہ کلک کر دیں ویڈیو کو کمپلیٹ واج کریں یہ ہمارے پیچھے آپ دوست دیکھ سکتے ہیں دربار مبارک کا بیرونی مناظر ہے اندر چل کے آپ دوستوں کو دربار کی مکمل سیٹ اپ بس سیٹ اپ ہر چیز دکھائیں گے روزہ مبارک کا دیدار بھی کروائیں گے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو الحمدللہ سے فرینڈز ہم پہنچ کے ہیں دربار کے بلکل ہی ساتھ اور یہ ہے دربار حضرت بابا صبح صادق رحمت اللہ علیہ جو کہ سنجر پر میں موجود ہے تو جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہر دور میں اپنے پیارے ولیوں کو ہمارے لئے رہنمائی کے لئے بھیجا تو یہاں پر ایک ولی حضرت بابا صبح صادق رحمت اللہ علیہ جن کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے سنجر پر میں بھیجا اپنے انسانوں کی رہنمائی کے لئے تاکہ اللہ کی طرف آسکیں بہت خوبصورت سی دربار کی نقش و نگاری کی گئی ہے اور شیئر بھی لکھے گئے ہیں جو بہت زبردست اور کمال محارت پیش کرتے ہیں دربار کی خوبصورتی کا اندازہ آپ دوست ویڈیو سے لگا سکتے ہیں کہ کتنی خلیفوں نے اور یہاں کے مریدین نے مل کر دربار کو کتنا چھبنا ہے تو میں آپ کو حضرت بابا صبح صادق رحمت اللہ علیہ کی کرامات بھی بتاؤں گا اور ان کی ہسٹری بھی بتاؤں گا تو آپ دوست لازمی سے مکمل انجوائے کریں اور اپنے نالج میں اضافہ کریں حضرت بابا صبح صادق رحمت اللہ علیہ آپ انڈیا کے شہر ہشارپور سے والہار تشریف لائے اور پیدل چلتے ہوئے شہر سنجرپور میں ایک کرار کی دکان پر تشریف فرما ہوئے آپ وہاں سے جب جانے لگے تو کرار نے اللہ جوایا نامی ایک بندے کو کہا کہ یہ کوئی اللہ والا لگتا ہے اللہ جوایا نے آپ کا پیچھا شروع کر دیا جب قریب والہار کے آپ نے رحمت اللہ علیہ نے مڑ کر دیکھا اور کہا میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو اللہ جوایا نے کہا آپ کون ہیں بابا بابا صبح صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ واپس جائیں میں کل آپ کو بتاؤں گا آپ نے یہاں پر اللہ والے دوست غوث محمد بخش سے دوستی کی اور اسی کے ساتھ شہر میں رہنے لگے آپ کا مزہ نرم دل اور مہوے گفتگو صرف اللہ سے ہوتا تھا آپ صرف اللہ کی باتیں کرتے تھے اور اللہ کی طرف ہی راغب رہتے تھے آپ کے عدب و احترام کا یہ عالم تھا کہ یہاں پر موجود ایک اور دربار حضرت پیر عراقی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی ہے تو جب بھی آپ اللہ جوایا نامی دوست کے ساتھ ٹانگے پر جاتے تو قریب جب دربار کے پہنچتے تو آپ ٹانگے کی سیڑ سے اتر کر پیروں میں بیٹھ جاتے تو آپ سے جب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عراقی بادشاہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے دوست ہیں میں بھلا ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ والے کیسے ایک دوسرے کا عدب و احترام کرتے ہیں اور اللہ کے پیاروں کا احترام کرتے رہتے ہیں یہ دربار آپ کے دوست ساتھ ہی آپ کے دوست غوث محمد بخش کا دربار بھی ہے جن کی دوستی کی بنا پر آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئے اور یہاں پر رہنے لگے حضرت بابا صبح صادق رحمت اللہ علیہ نے جب آپ نے یہاں ڈیرہ لگایا تب یہ جگہ جنگل نما ہوا کرتی تھی آپ نے اللہ جوایا سے زمین مانگی اور اپنے ہاتھوں سے نشان لگایا اور یہاں پر رہیش پذیر ہوئے اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ بارہ سال تک آپ اس میں پھرتے رہے اور بلاخر 1961 میں آپ نے وسال فرمایا اور اپنے رب حقیقی سے جا ملے یوں تو آپ کے معجزات بہت زیادہ تعداد میں ہیں لیکن چند معجزات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کی دربار کا روزہ مبارک کا اندرونی منظر ہے اور اندر سے کتنی خوبصورت دربار ہے اور اس کو کتنا خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے نقش و نگاری کی گئی ہے بہت ہی زبردست اور خوبصورت ہے تو آپ کے معجزات کی بات کرتے ہیں آپ کے معجزات میں ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ کی تصویر جب بھی کوئی بناتا تو وہ عموماً خالی ہی ہوتی اس میں کچھ نہیں ہوتا چاہے وہ جتنی محنت کرتا اس کی تصویر خالی ہوتی آپ کے یہ معجزات میں ایک معجزہ ہے اور دوسرا معجزہ یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ یہاں کے رہائشی کہا کرتے ہیں کہ بابا سبو سارق رحمت اللہ لے اکثر ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے دیکھا ہے یعنی کہ وہ ٹکڑے ہوئے پڑے ہوتے تھے یہاں پر اکثر جو ہے ان کا جسم الگ الگ ہوا ہوتا تھا آج بھی ہزاروں مریدین آپ کی مزار پر آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں اور یہاں پر کوالی بھی ہوتی ہے عرص مبارک بڑی بڑا ہوتا ہے اور شایعہ انہیں شان سے مرائے جاتے ہیں اور یہاں پر عرص بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں